مدھے پردیش کافی سرخیوں میں بنا ہوا ہے پہلے شہزاد علی کے مکان کو لے کر بہت سرخیوں میں بنا ہوا تھا اب ایک اور خبر مدھے پردیش سے ہی آ رہی ہے مسلم میکینک کو ٹائر بدلنے بلایا پرانے ویباد کو لے کر روڈ سے کیا حملہ اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی نیمچ زلے کے ڈکین گاؤں میں 22 اگست 2024 ایک پٹی دار نے گھر بلا کر ایک مسلمان لڑکے کی حتیہ کر دی مسلمان سماج نے آروپی کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی مانگ کر چکا جام کر دیا اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے پتھر بازی کو لے کر حاجی شہزاد علی کے مکان کو توڑا گیا ہے ان کی گاڑیوں کو کچلا گیا ہے تو اگر کوئی اپنے گھر پہ بلا کر کسی کام سے اور اس کی اپنے آپ اس کی ہتیا کر دیتا ہے روڈ سے مار کر اس کو زخمی کر دیتا ہے تو اس کے گھر پہ بھی بلڈوزر چلنا ضروری ہے تب ہی جو ہے وہ بیلنس ہوگا اور لگے گا کہ یہ بلڈوزر پرکریا جو ہے یہ پورے ہندوستان میں اس ہر آدمی کے لیے ہے جو کوئی بھی جگنے اپراد کرتا ہے پولیس کے انوسار مہیش پٹیدار نیواسی ڈکین نے اپنے ٹریکٹر کا ٹائر بدلنے کے لیے میکینک آمین منصوری جس کی عمر 23 سال تھی اس کو اپنے بیٹے سے بلوایا آدیتی اپنی بائیک پر آمین کو باڑے میں لے کر آیا آمین ٹریکٹر کے ٹائر کھول رہا تھا اس دوران آمین و مہیش کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا اسی دوران مہیش نے لوہے کی روڈ آمین کے سر پر مار دی جس میں موقع پر ہی آمین کی موت ہو گئی معاملہ گرووار دوپہر 12 بجے کا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد آمین کے پریوار و سماجن اکتر ہونے لگے جو لوگ وہاں تھے وہ اکھٹا ہو گئے اور مہیش نے ڈکین چوکی میں جا کر سرینڈر کر دیا گھٹنا کے بعد شانتھی ویواستہ بنائے رکھنے کے لیے ایس ایس پی نوال سنگھ سیسودیا پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور ویواستہ کو سنبھالا پولیس پرشاسن نے لوگوں کو سمجھا کر شف کو پوسٹ مارڈم کے لیے رتنگر سواستکیندر پہنچا دیا پوسٹ مارڈم کے دوران رتنگر تھانے پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی پوسٹ مارڈم کے بعد پریجن و سماجن آروپی کے بیٹے کے خلاب بھی ایف آئی آر درج کرانے کو لے کر جو ہے اس پر اس کا دروت کر رہے تھے سمرتن کر رہے تھے کہ اس کے بیٹے کے خلاب بھی جو ہے وہ ایف آئی آر ہو آروپی کی سمپتی پر بلڈوزر چلانے ایمم معافضے کی بھی وہ وہاں مانگ کر رہے تھے کیونکہ اس کو لے کر جو ایک مسلم سمودہ ہے اس میں کافی آکروش ہو گیا تھا کیونکہ اس طرح سے کسی کو گھر بلا کر روڈ سے اس کے سر پر وار کر دینا اور اس کو موت کے گھار پردار دینا یہ بہت بڑی جو ہے ایک ماملہ ہے پولیس پرشاسن نے آروپی کے بیٹے کو بھی آروپی بنانے پر سہمتی دی محافضے کے لیے ہر سمبھا پریعاس کرنے ایمن سمپتی نشٹ کرنے پر پرشاسن نے چرچہ کرتے ہوئے اوچیت کاروائی کا آشواسن دیا تب کہیں پریجن مانے اور رات کو نو بجے تک ماملہ شاند ہو گیا پولیس نے پٹیدار کے بیٹے کو بھی آروپی بنایا ہے حالانکہ یہ کارن بتانے سے پولیس بچتی رہی سوتروں کے انسار پرانے ویوات کے چلتے واردات کو انجام دیا گیا بیٹے کو گھٹنا کے بعد پٹا دوارہ بچانے کا بھی پریعاس کیا گیا سرکشا کی نظریے سے ڈکین رتن گڑھ میں سبھی تھانوں سے پولیس بل کو دیر رات تک تینات کیا گیا تھا مہیش پٹیدار نے امین پر حملہ کیوں کیا اس کے پیچھے کے کاروانوں کو بتانے سے پولیس ادھکاری بچ رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی سے پونچنانچ واججاج کا وشے ہے ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیوں ہے کہ اس کے سر پر روڈ ماری اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گھٹنا کے بعد عدیتے نے پٹا کو دوسری جگہ پہنچا کر بچانے کا پریاس کیا لیکن مہیش نے سرنڈر کر دیا پولیس نے ماملے میں مہیش کے ساتھ عدیتے کو بھی آروپی بنایا ہے تو اس طرح کی جو لگاتار ماملے ہیں دونوں ہی ماملے مدی پردیش کے ہیں پہلا ماملہ کافی سوشل میڈیا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی شہزاد کے مکان کو توڑا جا رہا ہے کیا کچھ وہاں نہیں ہوا ہے اور وہ صرف پتھر بازی کے اس میں تو دوسرا ماملہ یہ ہے کہ جس میں نوال سنگھ سسودیا ایس ایس پی نیمچ نے آم جنتہ سے اپیل بھی کی ہے اس گھٹنا کرم کو لے کر کسی بھی طرح کی افواؤں پر کوئی دھیان نہ دے اور قانون ویبستہ جو ہیں وہ بنائے رکھے پریجنوں کی مانگ پر اوچیت کاروائی کا آشواسن دیا گیا ہے مہیش و حادیتے کو راؤنڈ اپ کر لیا ہے آروپیوں خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی آشواسن دیا گیا ہے تو انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ کسی بھی طرح کی جو افواؤں ہوتی ہے اس پر دھیان نہ دیا جائے ماحول کو نہ بگاڑا جائے لیکن جو وہاں عوام تھی جو پبلک ہی کھٹتا ہوئی تھی ان تمام لوگوں نے صرف ایک ہی کاروائی کی جو ہے وہ آواز اٹھائے اور وہ آواز تھی کہ صرف اور صرف جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے گھر پہ بھی بلڈوزر چلنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو پہ کمنٹس کرنا بلکل نہ بھولے اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ مللٹ ٹائمز کو فالو کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اسپیشلی واتسیب اور ٹیلیگرام چینل پر بھی آپ مللٹ ٹائمز کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی شکریہ